بہت رشے اپنے مرہوم ان کو ضرور یاد کیا کریں تھوڑی سی لفٹ کرا دے گڑ گڑ ہو گیا کام اسلام علیکم تو گائیز کے ذہن آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حسن عزا نقوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن عزا بلوکس اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن نہیں دبایا تو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو تب تک آپ پہنچیں اچھا گائیز آج ہے جمعہ کا دن اور ماشاءاللہ بہت بڑا دن ہے آج انشاءاللہ چلیں گے بس ابھی نماز پہ ماشاءاللہ میں میں بالکل ریڈی ہو چکا ہوں اور آج میں نے بلیک سوٹ پہنا ہے اور آپ سب سوچ رہے ہیں کہ بلیک سوٹ میں ڈیلی ڈیلی کیوں پہن رہا ہوں اکثر اوقات ہم آیاں میں آزا کے دنوں میں تقریباً پہلی مورم سے لے کے آٹھ رپیو لول تک ہم بلیک سوٹ زیادہ پہنتے ہیں کیونکہ آیاں میں آزا کے دن ہوتے ہیں سو انشاءاللہ جیسے ہی آیاں میں آزا کے دن ختم ہو جائے گے پھر انشاءاللہ کلر فول اور اچھے اچھے دوسرے کپڑے بھی پہننا سٹارٹ کر دیں گے اگرنا کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی انہی دنوں میں ہمیں کوئی اور سوٹ بھی پہنتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم کشش یہی کرتے ہیں کہ بلیک سوٹ کو ہم زیادہ ترجی دیتے ہیں کیونکہ آیاں میں آزا کے دن ہیں سو ابھی نکلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں سب ہمارے دوست ریڈی ہو چکے ہیں یا نئی جمعہ کے دن کے لیے بس خدا اگر یہ اٹھ چکے ہوں اگرنا کل کی طرح پھر مجھے جانا پڑے گا پھر انہیں اٹھانا پڑے گا اور لیٹ بھی بہت ہو جائے گی نماز پہ سو خوٹہ پھر نکلتے ہیں ابھی چلو جی انجی چلیں جی چلتے ہیں تیار ہو گئے ہو چلیں جی شکر ہے یہ بندہ تو تیار ہے باقی نجف کا دوالا وال اٹھانے سے بڑ گیا تھا اٹھایا تھا تم نے اسے چلیں گائز دیکھتے ہیں اللہ کرے بس نجف بھی ریڈی ہو جائے اگر وہ سویا پڑا ہوا تو اس کو اٹھانا آج مشکل ہے اگر اس کو اٹھائیں گے تو کل کی طرح لیٹ ہو جائے گی بہت ہمیں ہماری بھی نماز نکل جائے گی اس کی تو نکلے گی نکلے گی لیکن ہماری دماغ نکلے نا ہم تو ماشاءاللہ تیار شیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت سو میں ڈولو بھائی باکر بھائی ریڈی ہو چکے ہیں نکلیں چلیں اچھا جی موسم ماشاءاللہ آج بریس ٹریک کچھ گرمی کم ہے اور مجر کے لیے پوچھا ابھی پھر تو سام گیا تو اس نے بولا کہ سویا پڑا ہے برحال ہم نکلتے ہیں چلتے ہیں فٹا فٹ تاکہ ہماری نماز نکل جائے چلیں ریڈی ہو پر آئے ہیں نیچے بہت رشے جی شکر الحمدللہ ماشاءاللہ سے نماز آماز ہمیں عطا کر لی اور اتنی گرمی اتنی گرمی آج ہم نیچے نہیں بیٹھے تھے اس وجہ سے تاکہ باہر والے حال میں فلال پنکی نہیں لگے ہوئے ہو ہم اوپر آگے بیٹھ گئے لیکن اوپر بھی آج لائٹ نے اتنا ہمیں تنگ کیا بہت گرمی تھی بہت پسینے پسینے ہو چکے ہیں ہمارے باکر والے بھی کھڑے ہیں دوالہ وال گرمی کا گرمی دو ہے اچھا جی یہ پوری جو مسجد ہے یہ ابھی پوری بن رہی ہے اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ کچھ ہی ماہ میں یہ پوری کمپلیٹ بن جائے گی تب تک ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی اور حالہ بھی موسم بھی میں آپ کو دیکھا ہوں موسم بھی اچھا ہے لیکن آپ چیک کریں حبس لگا پڑا ہے بہت کبھی دھوپ ہو رہی ہے یعنی ہلکہ ہلکے بادل بھی ہیں بہرحال اللہ ہمارا آنا یہاں پہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ہماری عبادات ہماری نمازیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور بالخصوص جمعہ نماز تو آپ کو پتا ہے جمعہ نماز کی بہتی بڑی فضیلتیں ہر نماز کی فضیلتیں لیکن بالخصوص جمعہ نماز کی جو فضیلتیں وہ کچھ اور ہے بہتر ہے کہ ہم سب ساری نمازیں ادا کریں پنجدانہ نمازیں پانچھوں وقت نمازیں وہ انہیں ادا کرنی چاہیے جمعہ نماز دی انہیں ادا کرنی چاہیے لہٰذا ہماری اور آپ کی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ساری عبادت منظور و مقبول فرمائے یہ والا جو حال فلال خلا ہوا ہے در والے حال میں پنکے لگے ہوئے ہیں ہم اس وجہ سے اوپر آئے تھے لیکن اوپر بھی وہی سیم حالت یہ ہے جامعہ مسجد جو کہ روڑی سٹی میں یہ وہ جامعہ مسجد ہے جہاں پہ جمعہ نماز ادا کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بنائی گئی ہے اور ابھی کام چل رہا ہے انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں سار ہی انشاءاللہ بنی جائے گی فلال چلتے ہیں ابھی یہاں پہ نکلتے ہیں درمی ہے اور پادل بھی ہیں کبھی گروہ پہ تو نکلتے ہیں پھٹا پھٹ گلے یہاں سے اچھا جی تو ابھی ہم آئے ہیں قبرستان آج جمعہ کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن اپنے مرہومین کو بھی یاد ضرور کیا کریں اگر آپ کی مرہومین آپ کے شہروں میں ہی دفن ہیں آپ جمعہ والے دن وہاں ضرور جائیں اگر آپ سے دور ہیں تو گھر سے بیٹھ کے آپ پاتے ہونے پڑ سکتے ہیں لہذا آپ سب جمعہ کے دن اپنے مرہومین کو ضرور یاد کیا کریں اچھا جی یہ پورا قبرستان ہے اور یہ پورا قبرستان تھا پہلے لیکن کچھ لوگوں نے یہاں پہ آکے جگہیں بنا لیں ان قبروں کے اوپر ابھی تو یہاں پہ وہ کوئی نام و نشان نہیں ہیں کیونکہ جگہیں بنی ہوئی تھی پہلے سو ابھی ماشاءاللہ سے پورا سستہ موقع ہو چکا ہے یہاں پہ جتنی بھی جگہیں بنی ہوئی تھی وہ ساری اب ختم ہو چکی ہیں لیکن اس کا ملبا آپ دیکھیں یہاں پہ پڑا ہوا ہے بہت شکر ہے کہ اچھا ہو گیا یہ سارا وگر نہ قبروں کے اوپر جگہیں بنانا ہمیں تو بہت غیر مناسبان یہ بات لگتی ہے لیکن لوگ پتہ نہیں کیسے بنا رہے ہیں لہذا پروردگار آپ کے ہمارے اور دنیا میں جتنے بھی مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگارہ ان سب کے گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے ان کی قبروں کے اوپر رحمت و برکت نازل فرمائے موسم ابھی کچھ بیسٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ بادل بن چکے ہیں کیا سمجھ رہے ہو بھارش ہوگی آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہونی چاہیے بھارش بھارش نہیں ہوگی بھارش نہیں ہوگی بھارش نہیں ہوگی ہو جائے یار ہو جائے موسم پہنچ چکے ہیں لال کرتے ہیں لنچ الحمدللہ جی کھاناوانا کھالیا ماشاءاللہ سے اور آج میں آپ کو بتاؤں میں نے کل رات حالا کیئر فان بھائی کو بھی اور نجف کو بھی بھولا تھا کہ کل چلیں گے صبح صویرے اٹھنا صرف کل اٹھنا صویرے پھر تم بھلی اپنی ٹائمنگ کے روٹن کے حساب سے اٹھنا دو بجے چار بجے یا پانچ بجے اٹھنا لیکن کل جمعہ چلیں گے نماز پہ لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی رڈی نہیں ہوا تھا اس وقت پہلے جب دیں نجف کے پاس اس کو پکڑ دیں بس اٹھ گیا ہو بس تو بہتہ رہے اگر نہ اس کو اٹھان اٹھانے میں 10-15 منٹ یا 20 منٹ آل لگیں چلیں گے سو جلتے ہیں بتاوٹ بلے نجف کے پاس آج نجف بھائی سوکے اٹھ رکھا تھا نہیں گیا تو وہ اٹھا ہوگا تھا بھائی میں فیس بھوش کر آرہ ہوں بس اسی کا انتظار رہے بھائی آنج چودری صاحب اٹھ گئے آپ خیر خیریت سے بھائی شکر اللہ بھائی بھائی مچھڑ کی طرح ہوتا ہے کسی بچے کو اٹھا نجف بھائی پکڑ کے اٹھا ہم تمہیں روز روز اسے اٹھائیں کہ آگے گل کی نہیں ہوگیا بڑی بات کر رہے ہو تم خود کیوں نہیں آئے میں خود تیار ہوں یا تمہیں تیار کروں روز روز میں خود کسی بیٹا ہوں میں بیٹا نہیں پالا ہوا سو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں عرفان کے پاس وہ بھی کھڑا ہے وہ بھی نہیں چلا تھا آج دونوں شیطان کٹ اسے بھی لیتے ہیں صاحب یہ دونوں ہمارے بھائی خیر سے جہنمی 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 مشوال اللہ اللہ محمد محمد اچھا گائز جہنمی اچھا جی جی اس شخص کے پاس ہم جا رہے تھے وہ تو یہ سامنے آرہے ہیں ہم تو آپ کے پاس آرہے تھے آرہی آرہ 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 ڈھو آگیا آرہ 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 ڈھو کیوں آرہ آرہ ٹکٹکٹ کروانا گیا تھا بھائی ڈھو 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 جو پاکیسان ڈھو جبھی جاہو یادو پولتے کافی ڈر کے اسavak کے جگہ نہیں ہے یا تو بولتے شسٹم خراب ہے ابھی بھی آدھا گھنٹا وہاں پر لائن میں کھڑا ہوا تھا بولا نیٹ نہیں چل رہا ابھی پرایٹ گاڑی نے سیزا ایکسپریڈس ہے ٹھیک ہے کیا بولو ہے لکی ہے ڈھکیو ہمیں تاکولو بووس ہے کیا نام ہے ٹاکلو بوس ٹاکلو بوس نام اس کا ٹاکلو بوس ٹاکلو بوس دوسرا شیر علی اور دوسرا ندیم احمد اورینل نام کونسا ہے شیر بھائی ہے ٹاکلو بھائی ہے شیر علی شیر علی اورینل نام ہے ہاں بھائی اورینل ہو گیا اسے ہمارے پیچھے کیوں آئے ہو یہاں کیوں آئے ہو تھوڑی سی لفٹ کرا دے ہاں اور اور جان مولا اس کو بولو تھوڑی سی لفٹ کرا دے تو ہی ہے جان مولا ہاں کیا کسی ہے بھائی میں مارو نہیں مارو تمہارے آواز میں ایرار آگیا اس کا پورا سسٹم ہے ایرار ہاں دانت کیوں نکال رہے ہو کھڑا مہتھا ہو جائے تو انشاءاللہ کئی دور آپ کو آمادی سبسکرائبر ہیں ان کو ہاں 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 اگر آج والے ویلوگ کی نیچے زیادہ سے زیادہ کمنٹ جس کے نام کیا گئے میری آئیں باکر کی آئیں گا ڈولو یا ارفان یا نجف یا تمہاری ہمارے دونوں کی کس کی بس تم میں سے کسی کی بھی اپ کو پکڑیں گے بس تو ہم کریں گے سینگ اس اگلا ویڈیو اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا اچھا جی تو نماز آماز بڑھ کے ابھی ہم کھڑے ہیں میدان میں میں بھی ہوں اور ڈولو بائی نجف ارفان بھائی اسٹین بھائی بھی ابھی آئے ہیں باکر تو ہمارے ساتھ ہی تھا آپ نے دیکھا تو کل سے یہ پرینک والا سین چل رہا ہے میرے دماغ میں کچھ خورا فاتھی مائنڈز میں کچھ پلینس آ رہا ہیں وہ ہم نے سوچا ہے کہ ابھی ہم کریں گے موچاور کے ساتھ ایک کالنگ پرینک کال پہ بات کرے گا نجف اس کے ساتھ اسے ہم ڈرائیں گے اور میدان پہ بلائیں گے اسے بولیں گے کہ باہر آؤ آج ہم تم سے لڑنے آئے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کا رییکشن کیا ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ باکر کو بٹھا دیا ہے جو ہمارا وہ باکر ہے یہ والا ہمارے ساتھ ہے جو دوسرا باکر ہے اسے میں نے کہا ہے کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کرنا یا اس کو باہر لگی آنا کیسے بھی کر کے نجف بھائی کو بولتے ہیں کال لگائے مجاور کو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا پرین تو نجف بھائی نے کال ملا دی ہے مجاور کو اور فلال ہم لائٹ میں آئے ہیں وہاں بہتندیرہ تھا اسنین بھائی بکھڑے ہیں ماشاء اللہ سے کال جا رہی ہے لگاو لگاو والیکم اسلام والیکم اسلام مجاور بات کر رہے ہو بھائی جان نے آپ کی شکریت آئی ہے کہ آپ لڑکیوں کو ٹیکس ریکس کر رہے ہو آپ کی یہ تمیز ہے بھائی کس نے بولا ہے کس نے بولا ہے کیا تمہارا ویڈیوز اور ہمارے پاس چیٹ موجود ہیں میرے پاس اللہ کیا ہے کیا مطلع دے کدھر ہو تم دو میر دو میر دو میر سو منٹ کیا کدھر ہو تم بھائی جان کدھر ہو میں بھائی روڑی شریف میں کھڑا ہوں اب تم گھر سے نکلتے ہو یا تکا گھر آؤں مسئلہ بہت بنایا ہے بھائی مسئلہ تیرے لیے میتان پہ آ میتان پہ آ چل دی میتان پہ آ آ رہا ہوں کیوں کیوں نہیں آئیں گے چلو بھائی چلو میتان پہ چلو آ رہا ہوں آ جو آ جو میتان پہ آ چلو آ رہا ہوں ایسے جوتے ماروں گا تو سیدھے ہو جاؤ گی تم آ رہا ہوں آ رہا ہوں گوڈ گوڈ ہو گیا کام ابھی آئے گا مجاور یہاں جیسے ہی وہ سیریس انداز کے ساتھ باتائے گا ہم بھی سنیں گے بڑا ہی سیریس ہو کر تمہارے پاس وہ کال کرے گا میں اسے بولوں گا اسی نمبر پہ کال کرو جیسے ہی وہ تمہارے نمبر پہ کال کرے گا تمہاری رنگ ٹاؤں جیسے ہی بجے ہم زور تیوز کی اوپر رسیں گے اوکے ہو گیا چلو جب تک مجاور والے بھی آ جائیں انہی کے ویٹ میں ہیں جب تک وہ آ جائیں میں کھڑا ہوں یہاں پہ ان کے انتظار میں ایرپان بھائی والے بھی ماشاءاللہ سب وہاں پہ کھڑے ہیں اسی کا انتظار دیکھیں میں لوں گا اس کا ریئی چھنگ وہ آ کے ضرور بتائے گا مجھے کیا ہوا ہے چلیں جی سامنے آ چکے ہیں باسگیر والے یار اتنی دیڑ لگا دی تم لوگوں نے سلام علیکم بھائی علیکم السلام یہ ٹھیک ہے اور سناو یہ لگا پڑا یار ایک مسئلہ ہو گیا کون سا کسی نے کال کی تھی تمہیں کیا بول رہا ہے میدان پہ آو اب یہ آئے ہیں میدان پہ میدان پہ آو کیا بول رہا ہے میدان پہ آو میدان پہ آو لڑیں گے میرے بولا آو لڑتے ہیں مسئلہ پتا رہا ہی نہیں ایرپان بھائی والوں کو بتاؤنا نمبر ہے وہاں نمبر دو ہے دیکھاؤ دیکھاؤں نی آو بھائی جیسے ہی پتا جلا بھائی ہاں جی جیسے ہی پتا جلا اس نے بھائی میرے میں نے جوے بلا بھائی 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 مسئلہ پڑ گیا پتا نہیں کسی کی کال آئی ہے اس کو بول رہا ہے کہ مجھے کال کر کے دمکیا دے رہے ہیں میں نے پوچھا نمبر دیکھاؤں ہمیں کون ہے پتا پڑ جائے گا اس کا اس کا نمبر ہے کون ہے مسئلہ کیا ہے نمبر دیکھو نا بھائی بھائی تمہارا دوست ہے اس میں اسپیشل کر آجوڑا ایک کام کرو نا ایک کام کرو ایک کام کرو سنو 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 ایک کام کرو کیا بول رہا تھا میدان پیاو میدان پیاو میدان پیا تو اتنے سارے کھنے لوگ نہیں ہوا کیا ہے ایک کام کرو اس پر کال کرو ہمیں کون ہے اس کے بعد پکے جے میرا موبیل لیلو میرا موبیل لیلو آجھا جبا اس کو اچھا جی پتا نہیں کس نے کال کی ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کون ہے میاں 1 2 2 2 2 2 لاؤ دیکھتے ہیں کون مجھے بس نجا ایسا یہ دیکھو مجھے بھائی کے ساتھ ہمارا کرنک کے ساتھ ہوں اچھا ہوا برا ہوا جو بیا بس یہی تا ہراپان بھائی کیا پلنے ابھی ان کی پلنے ابھی جنے اپنا سیمن پھیکنے مشہور ہے یہاں پر روڑی پر تو وہاں پر اپنی پس تس پت تابوت ہے تابوت ہے مولا ش there لے سلام ہاں 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 نکلو نکلو باتلدی ویسے تو پہلے دو دھتھی تو چار چار سمجھ میں نیرے جب کون ہے آج آج تین یہ تین یہ اسنین بھائی والے بھی ما شاء اللہ آج ہمیں جوائن کیا ہے تو وہی تو اسنین بھائی کیسے ہو ایر آپ سنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے جوائن کیا ہمیں اور سمجھ رہے ہو وہ خوش نصیب کون ہے جس نے آپ کو بولا بارال جو بھی یہ اس بان ہے ہسنین بھائی ہمارے بلوک میں آ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جس نے بھی بولا ہے چلیں جی نکلتے ہیں فٹا فٹ کمیل ہماری شکل کیسی ہو گئی تھی چلیں جی فٹا فٹ نکلتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں زیارت کرنے وہاں پہ ایک دابو دے سو نکلتے ہیں ابھی چلیں چلو 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 نکلو نکلو ہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے تابود برا مد ہو چکا ہے چلتے ہیں آگے آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں مہت بھی زیارت کرتے ہیں آپ سامنے تابود برا مد ہو چکا ہے اور علم پاک بھی ماشاءاللہ سے آتے جا رہے ہیں آگے 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 تابود برا مد ہو چکا ہے آپ کو بھی جہرت کرواتے ہیں موسیقی اچھا جی جس طرح نوم عورم العرام اور جسم عورم الحران کو کربلا کا تابود برا مد ہوتا ہے بلکل ویسے ہی شبیہ آج برا مد ہی گئی ہے موسیقی 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 موسیقی